اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ڈیٹا سائنس کا النافع پہ آپ میرا کورس لے رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ وہ تمام جادوی چیزیں جو آپ کو لگتی ہیں جو میں آپ کو کر کے دکھا رہا تھا آپ خود سے کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں کچھ ایگزامپلز میں نے آپ سے شیئر کی آئی بی ایم پرسنلٹی انسائٹ کی ولفا ولفا کی اپلائی میجک سوس کی ایک بڑا زبردست ٹول میں آپ سے اور شیئر کر رہا ہوں ایک ویب سائٹ نہیں ہے اسی سیکڑو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے یہ میری فیورٹ ہے اس کا نام ہے انسٹیٹ چیک میٹ اس ویب سائٹ کے پر آکے آپ کسی بھی شخص کا نام لکھ سکتے ہیں مثال کی طور پر میں لکھ دیتا ہوں ندیم آر شیخ اب ندیم آر شیخ کون ہے یہ آپ کو سرچ کر لیجیگا یہ ویون کے نام سے جو جہاز نے بنایا تھا ہمارے پاس کمپنی اسلام آپ نے اس کے پریزیڈنٹ تھے آپ کسی بھی بندے کو سرچ کر لیں آپ لکٹر اومر سیف کو سرچ کر لیں آپ مجھے سرچ کر لیجی زشان عثمانی کو آپ چاہیں تو نعیم زمیدار کو سرچ کر لیں ہر بندہ جو یو ایس میں رہا ہے اور یورپ میں رہا ہے اس کا ڈیٹا یہاں ہوئے لے بھلے میں بولتا ہوں یہ ندیم شیخ صاحب ہیں فلوڑا میں رہتے تھے آپ ان کو سرچ کیجئے اب یہ ویب سائٹ جا کے لے کر آگئی اب یہ بائیومیٹرک جو دکھا رہا ہے یہاں پہ مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویریفائٹ پروفائل ہے اب یہ بتا رہیں یہ نیوارک میں ان کا یہ ایڈریس ہے 51 سال ان کی عمر ہے ان کے ریلیٹیوز کے نام یہ ہیں یہ بیوی کا نام ہے یہ بچوں کا نام ہے ہم بولتے ہیں جی ریپورٹ اوپن کر دیجئے اس کا لنک ویب سائٹ کا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گا اب ہم ریپورٹ اوپن کرتے ہیں آپ دیکھیں گا ریپورٹ کس قدر ڈیٹیل کے اندر موجود ہے یہاں میں پی ڈی ایف پہ کلک کروں گا پوری پوری ریپورٹ میرے پاس پی ڈی ایف میں آ جائے گی یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھاوا کہاں سے یہ بولنے ہیں جی گورنمنٹ کالیج یونیسٹری لاہور سے جی سی یو لاہور سے انہیں بی ایس سی کیا تھا اس کے بعد وہ بولنے ہیں کہ جی یہ کہاں کہاں لگے انہوں نے سوفرر آرکیٹیکشن میں کام کیا انشورس ایجنسی میں کام کیا اس جگہ پہ کام کیا اب آپ پوچھتے ہیں جی کون سے پیپل ان کے ریلیٹڈ ہیں تو یہ بتا رہا ہے سمیہ شیخ ان کی عمر پچاس تھی ان کی بیالیس سال ہے تو موسٹ پویبلی یہ ان کی وائف ہوں گی یا سائمہ شیخ تو سمیہ یا سائمہ شیخ میں سے کوئی ایک وائف ہوں گی ایک سالی ہوں گی پھر سعیدہ خرشید شیخ بہتر سال کی ہیں تو موسٹ پویبلی یہ ان کی امی ہوں گی یہ ساری فیملیٹری یہاں پر آ رہی ہے پھر کون کون سے بندے ہیں اب ان میں جتنے بندے بتا رہے ہیں ان سب کی آپ ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں ان کے نائی برز ہیں یہ کونٹیکٹ ڈیٹیلز آ گئیں یہ ساری ان کی ایمیل آ گئیں پرسل ٹیلی فون نمبر آ گئے یہ ان کی لوکیشنز آ گئیں دنیا میں کہاں کہاں ان کے گھر ہیں کرمینل ریکارڈ اگر کوئی بھی ان نے غلط کام کیا ہوا ہے تو وہاں پہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ ڈرائیونگ کا افینس ہے ان کو ڈرائیونگ پر ٹکٹ ملاتا یہ ریکارڈ یہاں پر شو ہو رہا ہے فائنانسز آ رہے ہیں یہ ان کے سوشل میڈیا کے سارے ہینڈلز آ رہے ہیں جو بزنس ان کے نام ہے یہ آ رہے ہیں یہ ان کے لائسنسز جو ان کے پاس ہے فائر آرام کا کوئی لائسنس ہے ڈیٹ او برت آ رہی ہے ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر آ رہے ہیں لائسنس پلیٹ کا نمبر آ رہا ہے کتنے پیسے کماتے ہیں گھر کتنے روپے کا ان کے پاس موجود ہے کتنی لیز دیئے کتنی پیسے بڑھتے ہیں ایک ایک چیز اب بتائیے ایک چھوٹا سا ٹول ہے اس سے آپ دنیا کے کسی بھی بندے کو سرچ کر سکتے ہیں اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو پبلکلی اویلیبل ہے اب آپ سوچئے یہ میرے جیسا ایک بندہ کا اتنی چیز سرچ کر سکتا ہے اور ابھی آپ کو میں نے دکھایا کچھ نہیں ہے I haven't started yet تو آپ سوچیں ملکوں کے پاس حکومتوں کے پاس ایجنسیز کے پاس کس قسم کا ڈیٹا ہوتا ہوگا یہ ڈیٹا ہے جو دنیا بھر میں پھیلاوائے بھرا پڑائے کس طریقے سے کام کرنا ہے یہی ہم اس کورس میں ڈیٹا سائنس میں سکھا رہے ہیں اور یہی ڈیٹا سائنس کو پڑھنے کا مقصد ہے اگر آپ excited ہو گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ڈیٹا سائنس بہت اچھی فیلڈ ہے یقین جانئے ابھی میں شروع بھی نہیں ہوا I haven't started yet انشاءاللہ تعالی میں نے کچھ اپنے سوفیرز بنائے وہ وقت ملے گا تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا